اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس میں ہوں عبدالرزاق چپٹر نائنٹین ڈان آف مارڈن فیزکس میں ہم ایکسسائز شورٹ قویسٹنز ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہم نے شورٹ قویسٹن نائنٹین پوائنٹ فیفٹین سے ڈسکشن کا آغاز کرنا ہے سو ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے وائٹ بورڈ کی طرح چلتے ہیں ڈیئر سوڈنٹس ہم کیپٹر نائنٹین ڈان آف مارڈن فیزکس میں ایکسرسائز شورٹ قویسٹنز ڈسکس کر رہے ہیں آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے شورٹ قویسٹن نائنٹین پوائنٹ فیفٹین سے پوچھا گیا ہے ون لائٹ شائنز آن ا سرفیس اس مومنٹم ٹرانسفرد تو دا میٹل سرفیس جب فوٹونز میٹل سرفیس کے اوپر سٹرائک کرتے ہیں تو انرجی تو ٹرانسمنٹ ہوتی ہی ہے کیا مومنٹم بھی ٹرانسمنٹ ہوتا ہے تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آئین سٹائنز انرجی میس ریلیشن کیا ہے ایس ایس ایکوال ٹو ایم سی سکوئر اب ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ایس ایکوال ٹو ایم سی انٹو سی چونکہ یہاں پہ سی سپیڈ آف لائٹ ہے تو ہم اس کی جگہ پہ ایکسپریشن وی بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ سپیڈ کو رپریزنٹ کرے گا لیکن ان دونوں سی میں سے صرف اس کی جگہ پہ ہم وی پوٹ کریں گے اس سے ریلیشن بن جائے گا ایس ایکوال ٹو ایم وی انٹو سی اس کے بعد ہم ریفرنس دیں گے کہ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ مومنٹم کا ایکسپریشن پی ایس ایکوال ٹو ایم وی ہوتا ہے تو اس لیے یہ ٹرم پی سے رپلیس ہو جائے گی اور ایکسپریشن بن جائے گا ای ایس ایکوال ٹو پی سی ری ارینج کیجئے سی ایکویشن کی رائٹ سائٹ پہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے لیفٹ سائٹ پہ جا کے یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ریلیشن بنے گا ای اوور سی ایس ایکوال ٹو پی یا پھر پی ایس ایکوال ٹو ای بائی سی فردر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو انرجی کا ایکسپریشن ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے ای ایس ایکوال ٹو ایچ ایف یا پھر اگر ہم ایف کی جگہ پہ وی اوور لیمڈا کا ریلیشن یوز کر لیں جہاں پہ فوٹون کی سپیڈ سپیڈ آف لائٹ ہے تو اس وجہ سے ایکسپریشن یہ بن جاتا ہے اور ایکویجن بنتی ہے انرجی کی ایچ سی بائی لیمڈا کے ایکوال سو اب اگر ہم اس ای کی جگہ پہ یہ سبسٹیٹوشن کر لیں تو مومنٹم کا ایکسپریشن کیا بنتا ہے وہ بن جاتا ہے ایچ ایف بائی سی یا پھر ایچ سی بائی لیمڈا سی 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 سے کینسل آؤٹ ہوگا اور ریلیشن بن جائے گا ایچ بائی لیمڈا سو یہاں پہ ہم نے انرجی کی جگہ پہ فوٹون کی انرجی کا ایکسپریشن پٹ کیا ہے اور اس سے ہمیں مومنٹم کیریٹ بائی ایف فوٹون کا انثر مل گیا ہے اور ہم ان دون ایکسپریشن کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتا چلے گی کہ انرجی کسی ویو کی فریکوینسی کے ڈیریکلی پرپورشنل ہے جبکہ اس کی ویولند کے انورسلی پرپورشنل ہے ایسے ہی مومنٹم کی ایکویشن سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ مومنٹم بھی کسی ویو کا فریکوینسی کے ڈیریکلی پرپورشنل ہے اور مومنٹم کسی ویو کی ویولند کے انورسلی پرپورشنل ہے اور یہ ریلیشنز ایک جیسے کیوں ہیں کیونکہ ہم اس ایکسپریشن سے یہ بات دیکھ سکتی ہیں کہ جو مومنٹم ہے وہ انرجی کے ڈیریکلی پرپورشنل ہے کسی فوٹون کے لیے کیونکہ جو سی ہے سپیڈ آف فوٹون وہ تو ویکیوم کے اندر کانسٹنٹ ہے اور اس کی ویلیو آل موسٹ 3 انٹو 10 ریس ٹو پار 8 میٹر پر سیکنڈ کے ایکویل ہے اس پوری ڈسکیشن سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ جب کوئی فوٹون کسی الیکٹرون سے سٹرائک کرتا ہے کسی میٹل سلفز کے اوپر فور ایکزیمپل فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے کیس میں تو انرڈی ٹرانسمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مومنٹم بھی ٹرانسمنٹ ہوتا ہے اس الیکٹرون تک کو اس کوئیسن کا آنسر ہم کچھ اس طرح سے ڈسکرائب کریں گے دہ انرڈی اینڈ مومنٹم آر ریلیٹیڈ ٹو ایچ ایدر آن دہ فالویگ گراؤن سنس ای ایس ایکوال ملٹیپلائیڈ بی کی فارم میں لکھا ہے سنس سی اس پیڈ آف لائٹ سو v is equal to c we get e is equal to m v c درمیان میں جو c موجود ہے اس کی جگہ پہ ہم نے v پوٹ کر لیا ہے and we also know that p is equal to m v so the above expression becomes ہم m v کی جگہ پہ p substitute کر رہے ہیں e is equal to pc or p is equal to e by c for electromagnetic radiations e is equal to hf that is equal to hc by lambda so p is equal to اب یہاں پہ e کی جگہ پہ put کیا جا رہا ہے hf equation بن رہی ہے p is equal to hf by c اور further اگر ہم یہ والا relation put کر دیں تو یہاں پہ hc by lambda substitute کر دیا گیا ہے c یہ والا یہاں پہ لکھا ہوا ہے c c سے cancel out ہو جائے گا اور relation بن جائے گا h by lambda so when light shines on metal surface energy is transferred to the metals atoms whenever energy is transmitted momentum is transferred to so یہ تھا اس question کا answer اب ہم چلتے ہیں اپنے next short question کی طرف پوچھا گیا ہے why can red light be used in a photographic dark room when developing films but a blue or white light cannot not اس question میں بات ہو رہی ہے کچھ عرصہ پہلے use ہونے والے cameras جن میں digital sensors کے بجائے یہ یہاں پہ center ہے اس lens کی پیچھے جو shutter موجود ہے وہ open ہوتا تھا for a very short instant of time اور اس کے پیچھے یہاں پہ ایک reel کے اندر موجود film باہر نکال کے set کی جاتی تھی تو اس film کے اوپر light کی وجہ سے patterns آ جاتے تھے اور جو captured image ہے وہ اس reel یا film کے اوپر negative کے طور پر appear ہوتی تھی پھر یہ جو negative film ہے جو کہ light جس کے لئے light بہت زیادہ sensitive ہے اگر یہ light کو expose ہوگی تو لائٹ کے patterns ان کے اوپر جو picture کے patterns ہیں ان کو damage کر دیں گے سو یہ reel دوبارہ سے اس cylinder کے اندر بند کر دی جاتی ہے کیمرے سے نکالنے سے پہلے اور دوبارہ open کب کی جاتی ہے اس photographic dark room میں جہاں پہ اس کو develop کیا جاتا ہے اور اس پکچر جو ہیں وہ حاصل کی جاتی ہیں اور development کے بعد اس کے اوپر ایک chemical reaction کی وجہ سے permanent impression آ جاتا ہے اور پھر اس کا damage ہونا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس chemical reaction سے پہلے اگر آپ اس کے اوپر light پڑھے گی تو اس پیٹنز خراب ہو جائیں گے اس لیے جو photographic dark room ہے اس میں red light use کی جاتی ہے اور بہت کم intensity کی that means dim light use کی جاتی ہے تو یہاں پھر اس کی reason پوچھی جا رہی ہے پہلی بات تو یہ red light اس لیے use کی جاتی ہے کہ electromagnetic spectrum میں e is equal to hf یا پھر hc over lambda میں جو visible portion ہے جس میں wavelength red color کی 700 nanometer ہے اور یہ visible spectrum کی maximum wavelength ہے تو wavelength زیادہ ہونے کی وجہ سے energy بہت کم ہوتی ہے اور frequency بھی بہت کم ہوتی ہے red color کے ایک photon کی اس وجہ سے بہت کم energy کی کرنے کی وجہ سے اگر for an instant کوئی red photon photographic film کے اوپر پڑھ بھی جائے تو اس سے ہونے والا جو damage ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ فردر ہم quantum mechanical intensity کی بات کریں تو intensity اس energy کے ساتھ اس expression سے linked ہے that means i is equal to n e جہاں پہ n کیا ہے ایک integer ہے e individual photon کی energy ہے so expression اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے so اب ایک تو ہم نے یہاں پہ wavelength large frequency کم use کی ہے تاکہ individual photon کی energy کم ہو اور اس کے علاوہ dim light use کی ہے تاکہ number of photons بھی کم ہو تاکہ intensity of light جو اس dark room میں ہے جہاں پہ photographic films develop ہونی ہیں تاکہ photographic film کسی بھی possible light exposure کے اوپر کم سے کم damaged ہو اب اگر blue light کی بات کریں تو اس کی wavelength competitively shorter ہے یہ 450 nanometer سے لے کے 495 nanometer کے ذرمیان میں ہوتی ہے تو اسے کیا ہوگا کہ wavelength short ہو جائے گی frequency high ہو جائے گی اور ہر photon زیادہ energy kairi کرے گا so ہر photon جب photographic film کے اوپر development سے پہلے strike کر جائے گا تو damage ہونے کا chance زیادہ ہو جائے گا اور فردر اگر آپ light کی intensity بھی بڑھا دیں گے تو یہاں پہ تو ایک individual photon کی wavelength کم frequency زیادہ اور energy تو زیادہ ہو ہی چکی ہے لیکن number of photons بڑھ photographic film damage ہو جانے کا chance بہت زیادہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر ہم white light کی بات کریں تو white light کے اندر تو visible spectrum میں 400 nanometer سے لے کے 700 nanometer کی تمام wavelengths mixed ہیں سو بہت زیادہ photons ہیں ہر ایک کی energy بھی کم سے لے کے زیادہ تک تمام سیٹس رکھتی ہے اور اس کی وجہ سے photographic film کے damage ہونے کا chance بہت ہی زیادہ ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ photographic dark films میں بہت کم intensity کی dim light اور red colored photons کی light use کی جاتی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس question کا answer write down کس طرح سے روما ہي ہ ہ دیگی usive دیگی است ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ these photons carry as less energy as possible so red photon is used which carries the lowest energy as compared to any other photon in the visible spectrum as indicated by i is equal to ne is equal to nhf is equal to nhc by lambda so یہاں پہ ہم wavelength longest use کرتے ہیں اور intensity that means number of photons minimum use کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا frequency اور number of photons کام ہو جاتے ہیں جس سے energy اور number of photons decrease کر جاتے ہیں اور اس سے intensity ڈکریز کر جاتی ہے that is why a dim red colored light can be used but a blue or any other colored light or any intense light cannot be used in photographic dark room since white light is a mixture of all frequencies within visible spectrum it cannot be used either اس کے بعد ہم چلتے ہیں next short question کی طرف it is short question 19.17 photon a has twice the energy of photon b what is the ratio of momentum of a to that of b تو سب سے پہلے تو ہم energy اور momentum کا relation find out کریں گے start کریں گے using einstein's energy mass relation سے اور لکھا جائے گا e is equal to m c square یا پھر e is equal to m c into c ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کہ a square لکھا ہو تو ہم a کو multiply کر سکتے ہیں a سے وہی logic use کی گئی ہے اور چونکہ یہاں پہ c speed of light ہے تو اس لئے ہم اس کی جگہ پہ v symbol بھی use کر سکتے ہیں تو expression بن جائے گا e is equal to m v c اس c کو v سے replace کر دیا ہے اس لئے کیا ہوگا اس سے ہم اس m v کی جگہ پہ p لکھ سکیں گے جو کہ momentum کا expression ہے so e will be equal to p c c equation کی right side پہ multiply ہو رہا ہے equation کی left side پہ جا کے divide ہوگا relation بن جائے گا e over c is equal to p یا پھر p is equal to e over c اب اگر ہم بات کریں photon a کی تو photon a کے لئے جو momentum ہے وہ لکھا جائے گا p a is equal to e a by c c کے ساتھ a اس لئے نہیں لکھا کے وہ تو ہر photon کی vacuum کے اندر same ہی value رکھے گا اور اگر بات کی جائے photon b کی تو اس کے لئے یہ expression لکھا جائے گا p b is equal to e b divided by c اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے divide divide equation of p b by equation of p a اسی بھی دو equations کے درمیان میں relation بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں کو divide کر لو اس سے relation کیا بن جائے گا p b divided by p a and it will be equal to e b اب چونکہ یہ division ہے اور division کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ pb over pa is equal to eb divided by c اب یہ division اس format میں لکھی جائے گی اس سے ہماری understanding آسان ہو جائے گی اور جب ہم equation کی جگہ پہ multiplication لے کے آتے ہیں تو پھر یہاں موجود term inverse ہو جاتی ہے so equation بن جائے گی pb over pa is equal to eb over c multiplied by c over ea یا پھر eb over ea multiplied by c by c اس سے یہ c c سے cancel out ہو جائے گا اور relation بن جائے گا pb over pa is equal to eb over ea that means کسی بھی دو فٹانز کے لیے جو ریشو ہوتی ہے دونوں کے momenta کی وہی ریشو ہوتی ہے دونوں کی energies کی اب اگر آپ چاہیں تو اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں پی اے ریشو پی بی کس کے equal آئے گی ea ریشو eb کے equal so اب ہمیں جو given fact ہے وہ کیا ہے کہ فٹان a کی energy فٹان b کی energy سے double ہے so یہ substitution کر دیں گے تو relation بن جائے گا pb over pa is equal to eb over two times eb اس سے eb eb سے کٹ جائے گا اور relation بن جائے گا pb over pa is equal to one over two اب آپ نے کیا کرنا ہے اس equation کا reciprocal لے لینا ہے equation کو reciprocate کر دیں یہ بن جائے گی pa divided by pb is equal to two over one so that means اگر ان کی energy ea two e b کے equal تھی یا پھر ea over eb two کے equal تھا یا پھر two by one کے equal تھا that means اگر energy کی ratio ea to eb two ratio one کے equal تھی تو ان کے جو momentum ہے ان کی ratio بھی two ratio one کے equal ہیں اور میں نے چونکہ یہاں پہ آکے اس equation کا reciprocal لیا ہے تو شروع میں جو میں نے pb کو divide کیا تھا pa سے تو اگر وہاں پہ pa کو divide کر دیا ہوتا pb سے تو directly یہ relation آتا پھر مجھے reciprocal لینے کی بھی ضرورت نہ بڑھتی بہرحال ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ pa اس case میں pb کی پھٹون a is equal to twice the energy of photon b سو اب ہم ذرا اس کے answer کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے لکھنے ہے پروپرلی ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے the expression of energy is given by Einstein's energy mass relation since e is equal to mc square that is equal to mc into c since c is speed of light so c is replaced by v we get e is equal to mvc and we also know that p is equal to mv so above expression becomes e is equal to pc جہاں mv کی جگہ پہ p لکھ دیا گیا ہے re-range کیا c کو equation کی left side پہ دیوائید کر دیا ہے we get p is equal to e by c next بتایا گیا ہے for electromagnetic radiations e is equal to hf is equal to hc by lambda جو کہ individual photon کی energy کا expression ہے so جب ہم اس e کی جگہ پہ یہ equation substitute کر دیں گے تو relation کیا بن جائے گا سب سے پہلے p is equal to hf by c جس میں اس e کی جگہ پہ hf put کیا گیا ہے یا اگر یہ term put کرنی ہے تو اس سے کیا ہوگا relation بن جائے گا hc over lambda so یہ hc over lambda موجود ہے ساتh c multiply ہو رہا ہے اب c c سے cancel out ہوگا اور momentum کا relation بن جائے گا h by lambda from above discussion it is clear that momentum is directly proportional to the energy of a photon that means چونکہ یہاں پہ ہم نے relation لکھا ہے p is equal to e by c تو momentum energy directly proportional ہے اور اس کے علاوہ energy اور momentum دونوں frequency کے directly proportional ہیں اور دونوں ہی wavelength کے inversely proportional ہیں پھر ہم نے کیا لکھنا ہے for momentum of photon a and photon b the equations of momenta are given by یا momenta momentum کا plural جہاں c speed of light ہے اور دونوں photons کے لئے equal ہے speed تب تک کی wave کی تبدیل نہیں ہوتی جب تک وہ میڈیم تبدیل نہیں کرتا پھر اس کے بعد photon b کی equation ہے pb is equal to e b by c dividing equation of pa by equation of pb we get اب ہم نے دونوں equations کو divide کر دیا ہے relation بن گیا ہے pa over pb that is equal to e a over c جو k pa equal ہے divided by e b over c جو k pb equal ہے so جب division multiplication سے تبدیل ہوتی ہے تو ادھر موجود term کا inverse ہو جاتا ہے relation بن گیا e a by c multiplied by c over e b c c c سے cancel out ہو گا اور relation بن جائے گا pa over pb is equal to e a over e b is ke ba a has twice the energy of photon b i e is equal to two times e b to a is two e b ko یہاں پہ اس دگا کے اوپر substitute کر دیجئے relation بن گیا pa over pb is equal to two e divided by e b e b e b سے cancel out ہو گا اور relation بن جائے گا pa over pb is equal to 2 pb جو equation کی left side پہ divide ہو رہا ہے right side پہ جا کے multiply ہو جائے اور relation بن ے گا pa is equal to as compared with photon b dear students remaining short questions ہم next lecture میں continue کریں گے so until the next time اللہ حافظ